اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على محمد اہل بیت التیبین التاہرین بسم اللہ الرحمن الرحیم فالقرآن عامر زاجر و سامت و ناتق حجت اللہ علا خلقہ اخذ علیہم میساکہم ورطحان علیہم انفسہم صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد صلی علیہ محمد و آل محمد نیجل بلاغہ خطبہ نمبر 183 درس نمبر دوم یہ حصہ قرآن کے متعلق امام فرماتے ہیں فالقرآن و آمر و زاجر یہاں ایسی صفات امام نے ذکر کی ہیں جو ہمارے ممبر پہ ذکر نہیں کی جاتا ہمارے ممبر پہ ان کا تذکرات نہیں ہوتا افسوس کے ساتھ فالقرآن و آمر زاجر پس قرآن عمر کرنے والا ہے یعنی عمر بالمعروف کرنے والا ہے و زاجر روکنے والا ہے یعنی نہیئن المنکر کرنے والا جس طرح امام امر بالمعروف اور نہیئن المنکر کرتا ہے اسی طرح قرآن بھی امر بالمعروف اور نہیئن المنکر کرتا ہے وَسَامِتُن وَنَا تِكُن خاموش ہے اس کی بنسبت جو آلودہ ہو کے آئے نامحرم بن کے آئے بولنے والا ہے اس کی بنسبت جو پاکیزہ ہو کے معلم کے ساتھ آئے پر کے ساتھ آئے وہ پر وہ معلم تعلیم دے گا قرآن اس سے باتے کرے نا تِكُن خُجَّتُ اللَّهِ عَلَىٰ خَلْقِهِ اور یہ خدا کی خجت ہے مخلوق پر جس طرح امام خجت ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم خجت ہے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد محمد وعالی محمد خجت اللہ علیہ وسلم اور خدا کی خجت ہے اس کی مخلوق پر جس طرح خدا نے محمد اور عالی محمد کی ولایت کا اہد لیا ہے اسی طرح قرآن کی ولایت کا بھی اہد لیا ہے قرآن کے احکامات کا گروی قرار دیا ہے کہ گروی بن جاؤ قرآن کے احکامات نہ کہ خواہشات نفسانی کے پیرکار بن جاؤ بس قرآن عمر بالمعروف کرنے والا ہے زاجر یعنی برائی سے روکنے والا بس قرآن نامحرم کی نسبت آلودہ انسان کی نسبت نامحرم کی نسبت قرآن جو ہے بات نہیں کرتا جو پاکیزہ ہے قرآن اتنا خوصورت ہے قرآن کی آیات اتنی خوصورت ہیں کہ انسان اگر ناپاک ہو تو وہ نامحرم قرآن کی آیات اس سے پردہ کر لیتی ہے اس سے سمجھ نہیں آسکتا قرآن اس سے بات نہیں کرتا قرآن اس سے مطلب سمجھاتا نہیں لیکن جو پاکیزہ ہو کے آئے متحرون سے جن کا تعلق ہو متحرین سے تعلق بنا کے آئے قرآن اس سے بات کرے گا قرآن اس کا محرم بن جائے بس قرآن محرم ہے پاکیزہ انسان کی نسبت اور ناپاک انسان کی نسبت قرآن کیا ہے وہ ناپاک انسان کیا ہوا نامحرم ہوا بس حدل المتقین قرآن نے خود کہا کہ قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے آیا اگرچہ ہے حدل الناس آیا سب کے لیے ہے لیکن جو متقینہ بنے وہ محرم نہیں بس متقین محرم ہے اور قرآن اس سے باتے کرتا ہے بس ناتق ہے پاکیزہ انسان کی نسبت بس وہ شخص جو وسیلے اور معلم کے ذریعے آئے قرآن سے رجوع کرے بس قرآن ایک شدید نور ہے عام لوگ اس کے شدت نور کی وجہ سے اس کے مفاہین کو نہیں سمجھ سکتے بس ناہل انسان اقلی لحاظ سے فکری لحاظ سے جو ناہل ہے وہ ضعیف انسان بس متحرون سے متحرین سے تعلق کے بغیر اس ناہل انسان کو قرآن سمجھ نہیں آ سکتے بس اہل بننا پڑے گا ہمیں تعلق قائم کرنا پڑے گا تعلیمات محمد اور آل محمد علیہ السلام اللہ حمد صلی اللہ علیہ و محمد آل محمد قرآن کریم کی طرف رجوع کرنے والے دو قسم کے لوگ پہلا وہ جو قرآن میں ہدایت لیتا ہے اضافہ اس کا زینہ بزینہ وہ بڑھتا جاتا ہے کہ امام فرماتے ہیں وَمَا جَا لَسَحَاذَ الْقُرْآنَ اَحَدٌ اِلَّا قَامَانُهُ بِزِيَادَةٍ ایک قرآن سے جو قرآن کی مجلس میں بیٹھنے والا قرآن کے ساتھ بیٹھنے والا وہ شخص ہے جس کی ہدایت میں پاکیزگی میں تحارت میں اضافہ ہوتا جائے گا اور ایک وہ شخص ہے جس کے نقصان میں اضافہ ہوتا جائے گا ہم کس میں سے ہیں یہ ہم خود تحیون کر سکتے ہیں کہ ہمارا نقصان زیادہ ہو رہا ہے یا ہمارا اضافہ زیادہ ہو رہا ہے ہدایت میں اضافہ زیادہ ہو رہا ہے پس امام نے کہا زیادت فی خدا وَنُقْسَانُ مِنْ عَمَا کہ زیادتی ہدایت میں ہے اور نقصان اندیپن کے لحاظ سے اندیپن کے لحاظ سے بس جو شخص قرآن کی شرائط سے فاقد ہے شرائط قرآن کیا ہیں شرائط قرآنی ہیں پاکیزگی، ہدایت، ایمان، تدبر، تفکر یہ شرائط قرآن اس کے بغیر قرآن کی طرف رجوع کرے تو اس کو ظاہری خوصورت آواز تو نظر آئے گی کہ کاری بہترین آواز سے پڑھڑ ہے وہ آواز ممکن ہے اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں اس آواز سے لیکن اگر مفاہین نہیں سمجھ پایا کاری کی قرآن کی خوصورت آواز ہی صرف اس سے نظر آئے گی لیکن اگر اس کے ساتھ ساتھ انسان مفاہین کو سمجھے تو نور انا لا نور انسان جتنا سرور مفاہین کے ساتھ اٹھا سکتا ہے اتنا وہ اس آواز کے ساتھ نہیں اٹھا سکتا اگر مفاہین میں قرآن سمجھ آ جائیں جمالِ قرآن سمجھ آ جائیں جمالِ قرآن اتنا خوصورت ہے اندازہ لگائیں کہ قرآن ایک جگہ کہہ رہا ہے فَتَّقُ اللَّهَ يَا أُولِي لَفْسَا ایک جگہ قرآن کہہ رہا ہے فَتَّقُ اللَّهَ مَسْتَطَعْتُمْ ایک جگہ قرآن کہہ رہا ہے فَتَّقُ اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ کتنا جمال ہے قرآن میں ایک جگہ کہہ رہا ہے کہ فَتَّقُ اللَّهَ ایک جگہ کہہ رہا ہے فتق اللہ آمستتا تم جتنی قوت ہے اتنا تقوی اکتیار کرو ایک جگہ صرف تقوی اکتیار کرو ایک جگہ کہہ رہا ہے کہ تقوی کا حق ادا کرو یہ جمال قرآن ہے اسے سمجھنا ایک جگہ قرآن کہہ رہا ہے وذکرو نعمت اللہ ایک جگہ قرآن کہہ رہا ہے وذکرو لی مجھے یاد کرو خدا کہہ رہا ہے کہ مجھے یاد کرو ایک پہلا زینہ کیا ہے نعمت خدا کو یاد کرنا دوسرا آلہ زینہ کیا ہے مجھے یاد کرو پس یہ جمالِ قرآن ہیں یہ اگر سمجھ آ گیا یہ سب سے زیادہ خوصورت یہ سب سے زیادہ خوصورت ہے پس قرآن کو باطنی خوصورتی سے دیکھنا ہے دایت نہ کہ صرف کاری کی آواز مجھے صحیح لگی قرآن کرنا مجھے آتی ہے ہاں ایک وسیلہ ہے قرآن کی آلہ خوصورتی تک پہنچنے کے لئے قرآن بس باطنی مطالب باطنی مسادق باطنی حقائق آشکار جتنے ہوتے جائیں گے اتنا ہی انسان کوئی ہوتا جائے بس قرآن کی ولایت اسے ہر جگہ پھر کام آئے گی قبر میں کام آئے گی پلصرات میں کام آئے گی انسان اپنے آمال کا گروی ہے امام فرما رہے ہیں کہ قرآن نے جو آمال بتائے ہیں اگر انسان تو اس کا گروی بن جائے قرآن کی ولایت تو تجھ پہ ثابت خدا نے چاہا ہے کہ انسان قرآن کے حکامات کے گروی ہو جائے بس خدا کرے کہ ہم گروی ہو جائیں قرآن کے حکامات خواہشات نفثانی کے احکام کے گروی نہ بنے اب والے جو جملے یہ بڑے ہی اہم ہیں خدا نے اس کے نور کو کامل کیا اور اس کے ذریعے دین کو کامل کیا جس طرح گدیرِ خم کے موقع پہ دین کامل ہوا اسی طرح قرآن کے ذریعے بھی دین کامل جس طرح گدیرِ خم میں ولایت محمد اور عالم ولایت اولادِ علی سے اللہ ہم سلی اللہ ولایتِ علی اور اولادِ علی علیہ السلام سے ولایتِ علی علیہ السلام اور اہم علیہ السلام سے دین نور تمام ہوا اسی طرح قرآن کے کامل ہونے سے بھی نور تمام بس یہ کتنی مطابقت ہے امام میں اور قرآن بس اگر ہمشکل قرآن کی ولایت کا اعلان ہو دین کامل اگر قرآن علمی کے کا اعلان ہو کہ یہ کامل ہو چکا ہے دین کامل دین کامل ہے بس امام علی علیہ السلام فرما رہے ہیں قرآن علمی کے ذریعے بھی دین کامل ہوا اللہ علیہ وسلم کوئی تضاد نہیں پس روزہ گدیر کا شعار کیا ہے روزہ گدیر کا شعار ہے یہ ہم ملتے ہیں دوسرے سے اور یہ شعار پڑھتے ہیں کہ تمام تعریف خدا کے لئے جس نے ہمیں تمسک کرنے والا بنایا علی علیہ السلام کی ولایت اور آئمہ کی ولایت کے ساتھ یہ شعار ہے ہر روز یہ شعار یاد رکھنا ہے اسی طرح قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے ہم نے یہ جملے کہنے ہیں تمام تعریف خدا کے لئے ہے جس نے متمسک کرنے والا بنایا ہمیں قرار دیا کہ ہم تمسک کریں قرآن کی ولایت کے ساتھ کہ قرآن کی تلاوت کے ساتھ ہی ہم نے یہ جملے کہنے ہیں اس سے پہنے سے پہلے اس سے تلاوت کرنے سے پہلے یہ شکر ادا کریں یہ شعار ہم کہیں یہ خطبے جو امام علیہ السلام نے اگر ہمارے معاشرے میں رائج ہوتا ہمارا معاشرہ قرآنی ہوتا آج سب سے زیادہ آپ ہمارے مکتب کے لوگ دیکھتے پس اہمہ کہاں تک لے جانے والے ہیں کیا فضائل بیان کر رہے ہیں وَقَبَزَ نَبِيَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُمَ صَلِّهُ وَمْحَمَّدُ وَقَدْ فَرَغَ إِلَى الْخَلْقِ مِنْ اَحْكَامِ الْحُدَابِهِ اور خداوندِ عالم نے رسولِ خدا کی روح کو قبض کر لیا تو اس وقت رسولِ خدا کامل طور پہ قرآن کے حکامات پہنچا چکے تھے جس طرح کامل طور پہ گدیر سے آشنا کرا چکے تھے اسی طرح کامل طور پہ قرآن سے آشنا کرا چکے تھے امت کو قرآنِ علمی بھی دے دیا قرآنِ اینی بھی دے دیا امت کو رسی بتا دی کہ حبل اللہ ہے یہ قرآنِ علمی بھی قرآنِ اینی بھی ہم شکلِ قرآن بھی رسی خدا کی اور قرآنِ علمی بھی رسی خدا کی خدا کی تعظیم کرو بزرگی شمار کرو ہر شرک سے خدا کو پاک کرو جس طرح قرآن میں بیان ہوا یعنی تم توحید کونسی اپنا ہو قرآنی توحید اپنا ہو نحج البلاغہ بھی تجلی قرآن ہے تجلی قلام خدا ہے امام فرما رہے ہیں کہ تم کونسی توحید اپنا ہو قرآنی توحید اپنا ہو قرآنی توحید اپنا ہو فَإِنَّهُ لَمْ يُقْفِ عَنْكُمْ شَيَّا مِنْ دِينِهِ پس یقیناً اس نے کوئی چیز تم پر مقفی نہیں رکھی قرآن میں سب کچھ بیان کر دی فَإِنَّهُ لَمْ يَقْفِ عَنْكُمْ شَيَّا مِنْ دِينِهِ نہیں کی کہ جو نا بیان کی ہو اور خدا اس پر راضی ہو نہیں سب بیان کی ہے جس سے خدا راضی ہو وَلَمْ يَتْرُقُ شَيَّا مِنْ يَرَضِيَهُ ایسی کوئی چیز ترق نہیں کی جس پر خدا راضی ہو ہر چیز بیان کر دیئے اَوْكَرْحَو ایسی چیز ایسا نہیں ہے کہ قرآن میں بیان نہ ہوئی ہو جس سے خدا ناراض ہو ناراض ہونے والی اشیاء بھی بتا دیں راضی ہونے والی اشیاء بھی بتا دیں اِلَّا وَجَعَلَ لَهُ عَلَمًا بَعْدِيَا وَآیَةً مُحْكَمًا تَزْجُرُ عَنْهُ اَوْ تَدْعُوْ إِلَيْهِ بس قرآنِ کریم مگر یہ قرآن کو خدا نے آشکار علم کرا دیا مستحقم آیت کرا دیا یہ قرآن برائی سے روکتا ہے اور خدا کی رضا کی طرف دعوت دے بس قرآن زندہ ہے قرآن بولتا ہے قرآن روکتا ہے قرآن دعوت دیتا ہے تبیہ امام فرماتا ہے امام جعفر صادق قرآن زندہ ہے ایسا زندہ ہے جو مرنے والا نہیں ہے بس قرآن زندہ ہے اس کی زندگی ہمیں محسوس آمیر زاجر ہے سامت ناتق ہے ٹھیک فَرِزَاهُ فِي مَا بَقِّيَ وَاہِدُنْ وَسَخَتَهُ فِي مَا بس خدا نے سارے وہ احکام بتا دیئے جو خدا کی راضی راضی کرنے کے ہیں اور ناراضگی کے قوانین جو بعد والوں کے لئے بتا ہے وہ اب بھی بتا ہے ایسا نہیں کہ ناراضگی کے قوانین بس رضا کے قوانین بھی بتا ہے خدا وند عالم نے ناراضگی کے قوانین بھی بتا ہے خدا وند عالم سب کچھ تو بیان ہوا ہے ہاں یہ ہے کہ ہماری دوری ہے قرآن سے وَعَلَمُوا أَنَّهُ لَنْ يَرْضَا أَنْكُمْ بِشَيِّنْ سَخَتَهُ الَا مَنْكَانَ قَبْلَكُمْ وَلَنْ يُسْخِتَ عَلَيْكُمْ بِشَيِّنْ رَضِيَهُ مِمْ مَنْكَانَ قَبْلَكُمْ جان لو یہ کہ خدا تم سے ہرگز راضی نہیں ہوگا جس چیز کی وجہ سے تم سے جس چیز کی وجہ سے پہلے والوں پہ ناراض ہوا تھا پہلے والوں پہ جس چیز کی وجہ سے ناراض تھا اب تم وہی کام کرو اب تم بنی اسرائیل والے بنو اب تمہارا کردار بنی اسرائیل والا بنے خدا ناراض ہو خدا ناراض ہوگا تم پہ صرف تم راہ روشن پہ چلتے رہو اگر الہی نمائندے آئیں تو اس کے پیروکار رہو تمام انبیاء ایک دوسرے کی باتوں کی تائید کرتے ہیں ایک دوسرے کی باتیں کرتے ہیں بس ایسا نہیں ہے کہ موسیٰ نے کوئی الگ کلام کیا اور رسولِ خدا نے کوئی الگ کلام کیا عیسیٰ علیہ السلام نے کوئی الگ کلام کیا ہو رسولِ خدا نے کوئی الگ کلام کیا ہو قد کفاکم معونت دنیاکم خدا بندِ عالم نے قرآنِ عینی بھیجا قرآنِ علمی بھیجا تاکہ تمہاری دنیاوی حاجتوں کو برطرف کرے اور شکر کی طرف شوق دلائے شاکر بنائے وَحَسَّكُمْ عَلَى شَوْقْرِ بس قرآن آیا تاکہ تم شاکر بنو نبی آئے تاکہ تم شاکر بنو وَحَسَّكُمْ عَلَى شَوْقْرِ وَفْتَرَزَ مِنْ أَلْسِنَتِكُمْ الزِّكْرِ اور تمہاری زبانیں لازمی ہو جائے خدا کے ذکر کے ساتھ بس انبیاءِ قرآن کتابیں آئیں تاکہ ذکریں جو خدا کا ذکر ہے وہ ہمارے دلوں پہ آجائے دلوں کے زبانوں پہ آجائے بس وَفْتَرَزَ مِنْ أَلْسِنَتِكُمْ الزِّكْرِ فرض کرا دیا تمہاری زبانوں پہ ذکر کو یہ زبان وہ ظاہری زبان نہیں وہ قلبی زبان ہے کہ ذکر کا تعلق کس کے ساتھ ہے قلب کے ساتھ ہے قلب اگر ذاکر ہے تو پھر زبان ہر عضو جوارے بھی کیا ہو جائے گا ذاکر ہو جائے گا بس خدا وندِ عالم ہمیں توفیق دے کہ ہم ولایتِ قرآن کو سمجھیں قرآن قرآن ہمارے لئے ناتق بن جائے ہم قرآن کی بنسبت کیا بن جائیں محرم بن جائیں پاکیزہ بن جائیں اور ہمارا تعلق قرآنِ علمی سے گہراتر ہو جائے اور قرآنِ عینی سے گہراتر ہو جائے وَصَلَّ اللَّهُ لَا مُحَمَّدِيُمْ احلِ بیتِ حِتَّيِّبِينَ اتَّاعِمْ صلی اللہ علیہ وسلم